پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین فی اموالہم حق معلوم اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے یعنی زکاة مفروضہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا یعنی وہ زکاة جو فرض ہے مسلمانوں پر اس کا ذکر اللہ تعالی نے کہا اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر جو ہے ہمیشگی اختیار کرتے ہیں وَالَّذِينَ فِي اموالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے یعنی وہ اپنے مال کی زکاة ادا کرتے ہیں چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل صدقات ہو جس کو وہ ادا کرتے ہیں اور اپنی خوش دلی سے وہ لوگوں کو دیتے ہیں غریبوں اور مسکنوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے اس کے تعلق سے مزید باتیں ذکر کی وَالَّذِينَ فِي اموالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومٌ یعنی وہ مانگنے والے ہیں اور محروم لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں اپنی نفس سے اپنی خوشی سے اپنی رضا و رغبت سے وہ لوگ ان کو عطا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا لہذا یہ اچھی صفات کے حاملین کامل مومنین کی صفات اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ نماز ادا کرتے ہیں دوسرا نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرتے ہیں تیسرا وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں چاہے وہ فرض صدقہ ہو یعنی زکاة کو وہ اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں اپنی خوشی سے رضا و رغبت کے ساتھ دیتے ہیں اسی طرح وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اور اس میں بھی آگے بڑھتے ہیں لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو مومنین کی صفات ہیں ان کو اختیار کرنے والے بنے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زندگی کے اہم واقعات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جہاں پر ایک اچھے خلیفہ تھے جہاں پر ایک اچھے دعی تھے وہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب سوالات آتے تو آپ اتنے بہترین طریقے سے کتاب و سنت سے اس کی جوابات دیا کرتے تھے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں ایک شخص جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا سمندر کے سفر میں بھی نماز قصر ہے یعنی زمین پر تو ہم سفر کر رہے ہیں تو اس کو تو سفر مانا جائے گا لیکن کیا سمندر کا سفر بھی سفر کہلائے گا یعنی وہ اس بات کی تائید کروانا چاہ رہا تھا حضرت عمر سے کہ کیا زمین کا سفر تو سفر ہے جس میں ہم قصر کرتے ہیں نمازوں کو لیکن کیا سمندر کا سفر بھی سفر ہے جس کے لیے ہم نمازوں کو قصر کر سکے تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ سوال سنا تو آپ نے قرآن سے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کیوں نہیں بالکل سمندر کا سفر بھی ویسے ہی سفر ہے جیسے زمینی سفر ہے کیوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ یونوس آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہی اللہ رب العالمین ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے یعنی جیسے تم خشکی میں سفر کرتے ہو ویسے ہی تم سمندر میں بھی سفر کرتے ہو لہذا جیسے زمین کا سفر سفر مانا جاتا ہے ویسے ہی سمندری سفر بھی سفر مانا جائے گا جیسے زمین کے سفر میں انسان قصر کرتا ہے اسی طرح سے سمندر کے سفر میں بھی وہ قصر کرے گا تو آپ دیکھیں کتنی شاندار یعنی دلائل سے اور اتنا ہی نہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی رائے جب ہوتی تھی نا تو وہ اتنی صحیح ہوتی تھی آپ خود سوچیں نا کہ کتاب و سنت سے اس کی تائید ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی رائے کے صحیح ہونے کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالی نے کئی مرتبہ آپ کی رائے آپ کے غمان کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی آپ یاد کریں کتنی تائید حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی کی ہوئی پردے والی آیت کب نازل ہوئی جب حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ امہات المؤمنین کے پاس لوگ آتے ہیں سوالات کرنے کے لئے پوچھنے کے لئے مسائل جاننے کے لئے حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی نے چاہا کہ کیوں نہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پردہ کرتی تاکہ جو لوگ ان کے پاس آئیں اور وہ ان سے سوال کریں تو امہات المؤمنین جو ہے پردے کے پیچھے سے انہیں جواب دے لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کی تعاید میں آیت پردہ کو نازل فرما دیا ایسے ہی کئی ایک مثالیں آپ کو کتاب سنت سے مل جائے گی جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر آپ کے جو ہے گمان پر اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی شریعت کے احکام اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے میں اتنے مضبوط تھے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے واقعات حضرت عمر کی زندگی میں انشاءاللہ آگے ہم لوگ سنیں گے جو ہمیں حیران کر دیں گے کہ کتنی عظیم وہ شخصیت تھی کتنی عظیم کتنی شاندار وہ شخصیت تھی اسی لیے کئی تاریخ دانوں نے آج بھی اور جو گزر چکے ہیں ان لوگوں نے بھی کئی مرتبہ یہ باتیں کہی ہے کہ اگر کوئی خلافت کو جو ہے امن و امان کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہے اور اس کو ایک نظام اور سسٹیومیٹک رکھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز خلافت پر عمل کر کے کر سکتا ہے آپ دیکھ لیں حضرت ابو بکر کا گزرہ دور کتنا شاندار دور رہا حضرت عمر کے اب تک کی جو باتیں ہم نے سنی اب تک کے جو واقعات ہاں جو حالات ہم نے سنے کتنے شاندار رہے کتنے بہترین رہے آگے بھی انشاءاللہ مزید اس کے تعلق سے بہت سی باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ بن سکے ہم اس کی روشنی میں چل سکے کیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں